آٹھ بچ کر چھتیس منٹ ہوا چاہتے ہیں اور پروگرم کا آگاز ہسٹری آف دری کے ساتھ ہم کریں گے لیکن سلام جیکب کے لیے آپ کی جو فیڈ بیکس آتے ہیں آپ اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ دلی کے سٹوڈیو سے میں آصف رشید آپ کے ساتھ رہوں گا سرنگر سٹوڈیو بھی چلیں گے سید تجمول ہمارے سا جوائن کریں گے مختلف موضوعات ہیں خبریں ہیں تجزیہ ہے تبصرہ ہوگا اور آج خواتین کے متعلق بھی الخصوص ب بات ہوگی کافی بحث مباحثے کے بیچ ایک اہم ترین بل جس کو منظوری لوگ سبھا سے مل گئی ہے اب راجہ سبھا کے اندر یہ بل جائے گا لیکن لوگ سبھا سے پاس ہونے کا مطلب تقریبا راجہ سبھا کے لیے بھی راستہ ہموار ہو جاتا ہے اور یہ تیسری اس طرح کی بل تھی جس میں پودوچیری کی بات بھی تھی جمہو کشمیر کی خواتین کی بات تھی اور ریزرویشن والے بل ری آرگنائزیشن والے بل اور اب جا کر یہ جو ایمنمنٹ والا بل تھا وہ بھی پاس ہونا which means 4 میں سے 3 بل جمہو کشمیر کے لگ بھگ پاس ہو چکے ہیں اب چوتھے کی باری ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں وہ بھی پیش کر دیا جائے ٹرائبل ڈپارٹمنٹ اس پر نظر ہماری رہے گی لیکن جمہو کشمیر کے اندر تازہ ترین صورتحال اس پر بھی ذرا آپ سے گفتگو کریں گے بات بجلی کی بھی ہوگی کیونکہ ایک عام ترین منصوبے کے بعد جمہو کشمیر سرکار نے جو مرکزی حکومت سے بجلی خریدنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں کی کیا کچھ پیشرفت ہوئی ہے اس پر بات کریں گے اور مختلف علاقوں کے اندر ہونے والی کاروائیوں کی بھی جہاں پر سیکیورٹی فورسز کافی اب سخت بھی نظر آ رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جمہو کشمیر کے اندر پولیز یا سیول اتھارٹیز اب ان لوگوں جن کے خلاف ڈپی ایس ایک کے تحت کاروائیاں چل رہی ہیں ان کی جائدادوں کے بارے میں بھی جانچ کر رہی ہے تحقیقات چل رہی ہے ہو سکتا آنے والے دنوں میں کئی گہر قانونی تجاوزات کے خلاف بھی کاروائی ہو اور ان لوگوں کی خلاف کاروائی آگے بڑھتے ہوئے شاید ممکنہ طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جائدادیں بھی کرب کی جا سکتی جیسے ایک سلسلہ چلا ہے جمہو کشمیر کے اندر اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے اور جب کئی طرح کے چیلنجز تھے کووڈ سے باہر نکلے اس کے بعد مزید اقدامات اٹھائے گئے سرکاری سطح پر ان میں سے ایک یہ کہ جو نیشنل انسٹیوٹ اف وائرولوجی ہے جمہو کے اندر بنانے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس منصوبے میں کیا پیشرفت ہوئی ہے اس تعلق سے گفتگو کریں گے اور بات زبانوں کی بھی کریں گے بڑے اداروں کی جانب سے کچھ بڑے فیصل لیے گئے ہیں گزہ کے صورتحال پر بھی آپ کو بریف کریں گے آج کے پروگرم کی شروعات چونکہ اب شروعات ہوئی ہی چکی ہے لیکن یہاں سے آگے بڑھیں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے آج کے دن کی ہسٹریو آف دری کے ساتھ پروگرم کا آگاز ہوگا اور آج آپ جانتے ہیں دسمبر کی ت تاریخ ہے سال دوہزار تئیس دوسرا ہفتہ جو کہ ختم ہو چکا ہے یہ آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے ہفتے میں ہم داخل ہوئے ہیں آج ہی کا دن تھا جب دوہزار ایک میں پارلیمنٹ پر حملہ ہوا نئی دلی کے اندر اور اتنے بڑے کسی حکومتی ادارے پر یا اتنے بڑے کسی انسٹیوشن پر اس طریقے سے حملہ ہونا جس وقت کافی زیادہ تنقید بھی حکومت کی ہوئی کہ کیسے اندر تک لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں پر کار تاروائیاں جب ہوئی تو کافی طویل اس میں تحقیقات چلی کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی بات پھانسی تک جا پہنچی تھی اور کئی لوگ جو آج بھی جیلو میں ہیں بارہ سو باتیس میں آل تمش نے آج ہی کی دن گوالیر پر قبضہ کیا گریگورین کیلنڈر کے مطابق ہے انگریزی کیلنڈر کے مطابق آج کے دن سولہ سو پچتر میں سکھ گرو تیک بہادر جی کا دلی میں آج کے دن ان کی شہدت ہوئی سکسٹین سیونٹی فائیو انگریزی کیلنڈر کے مطابق تیرہ دسمبر کی تاریخ آتی ہے سال 1989 مفتی محمد سعید کے کہنے پر آج کے دن پانچ ملٹین ٹو کو جیل سے رہا کیا گیا اس وقت جب ان کی بیٹی روبیا سعید کو اگوا کیا گیا تھا جس کیس میں یاسین ملک آج بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں بلکہ جیل میں ہیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹاڑا عدالت کے سامنے اپنے بیانات بھی درش کرتے ہیں تو یہ انسیڈنٹ آج ہی کے دن تیرہ دسمبر کو پیش آیا 1989 میں سال 2003 میں عراق کے صدر صدام حسین کو آج کے دن گرفتار کیا گیا اور پہلی مرتبہ ان کی گرفتاری کے بعد ان کے خلاف سخت قسم کے جرائم کا الزام آئید کرتے ہوئے امریکن فورسز یا پھر عراق کے اندر حکام کی جانب سے کاروائی کا آگاز کیا گیا یہ وہ وقت تھا جب ایک نئی حکومت یا پرانی حکومت کا تختہ اُلٹ کر نئی حکومت اقتدار میں آنے کے لیے تیاریاں کر رہی تھی سال 2004 میں اسلام آباد پاکستان کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوئے تیرہ دسمبر کے دن سال 2004 میں آج ہی کے دن سری لنکا کی فوج اور لٹیٹی کے درمیان جھڑپ ہوئی سترہ لٹیٹی کے جو لڑاکے تھے وہ آج کے دن مارے گئے پندرہ برس قبل آج کے دن یہ سب سے بڑی جھڑپوں میں سے ایک مانی جاتی ہے اور 2014 میں کابول کے اندر بھی آج کے دن نیٹو کو ٹارگٹ کیا گیا جو نیٹو کے کافلے پر آج کے دن تالیبان کی طرف سے حملہ کیا گیا نورٹ ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں اس میں دو امریکی فوجی مارے گئے جس کے بعد کابول ہی نہیں کندھار اور تقریباً پچھتر کلومیٹر کے دائرے کا وسی پیوانے پر محاصرہ کر کے گراؤنڈ انویجن 2014 میں امریکن فورسز کے طرف سے شروع کیا گیا تھا لیکن وہ اسی حملے کے بعد تھا جو آج کے دن نیٹو کے کافلے پر کیا گیا تھا جب افغانستان کے اندر مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی فورسز کا ایک طرح سے بھول بالا تھا تو یہ ہسٹری آف دریب ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے تھے جو بڑی باتیں تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں انگریزی کلنڈے کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں اور گریگورین کلنڈے کے مطابق وہ ایونٹس جو آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں یا سب سے زیادہ ضروری رکھنا ہوتا ہے یہاں سے آگے بڑھیں گے اور بلا تاخیر کے سیدھا خبروں کی طرف چلیں گے سرینگر سٹوڈیو بھی تھوڑ دیر میں آپ کو لیے چلیں گے سعید جمول ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں جمہو کشمیر سے کیونکہ سردی آپ کہہ سکتے ہیں یا تھنڈ برقرار ہے جمہو کشمیر کے اندر اور ٹیمپریچر کئی ایک مقامات پر پھر سے مائنس میں صبح صبح کئی ایک علاقوں میں دھن سے کام کاج متاثر ہوا ہے جمہو سے بھی نیشنل ہائیوے کے ساتھ لگنے والے علاقوں سے دھن کی کافی زیادہ اطلاعات ہیں لیکن اس چیز سے راحت کب ملے گی سونہ اور سترہ دسمبر کے بعد ہلکی سے درمیانہ درجے کی کچھ ایک علاقوں میں بارش ہے لیکن بالائی علاقوں میں برپاری جس کا اثر نچلے یا میدانی علاقوں میں بھی دیکھا جائے گا محکمہ موسمیات کے سرنگر دفتر کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے لڈاک کے اندر یا پورا ہمالین بیلٹ ہے جس میں ہیماچل پردیش تک آپ دیکھیں گے آنے والی دنوں کے اندر موسم بدلے گا لیکن فیلحال کل اور پرسوں کا دنیا آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں کسی خاص موسمیاتی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے محکمہ موسمیات نے یہ کلیئر کر دیا دوسرا ہائر آلٹیٹیوڈز پر آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مزید جب برپاری ہوگی تو اس کا اثر دیکھا جائے گا اور یہ جو مائنس ٹیمپریچر جا رہا ہے اس سے شاید تھوڑی سی راحت مل سکتی ہے ایک مختصر سلسلہ ہو سکتا ہے اور محکمہ موسمیات کے سرڈنگر دفتر کی طرف سے اور جمعوں میں جو متلکہ حکام کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ قریب آنے والے جو کمزور ویسٹرن ڈیسربنسیز ہیں اس کی وجہ سے کمز کم درجہ حرارت میں معمولی بہتری ضرور آئی ہے لیکن سونہ دسمبر کی رات کے دوران کشمیر صبح کے شمال اور شمال مشرقی حصوں میں الگ تھلگ مختلف بالائی علاقوں کے اندر بہت ہلکی برفپاری کا ایک مختصر سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بیشتر مقامات پر اکیس دسمبر تک شدید سرد حالات کے ساتھ خوشک موسم جاری رہنے کا قومی امکان ہے جس کا مطلب ہے کہ پھر سے مائنس ٹیمپریچر جائے گا مشکلات تھوڑی سی بڑھ سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک مقامات پر ہلکی سے اتدال پسند دھن جاری رہنے کا بھی امکان ہے اور چونکہ آپ دیکھتے ہیں منڈے سے ہی جب چار پوائنٹ آٹھ تک مائنس ٹیمپریچر سرنگر میں پہنچ گیا تھا وہ ریکارڈ گزشتہ روز پہنچا ایک اشاریہ پانچ کم سے کم منفی جو ہے وہ سرنگر میں ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ کوکرناگ کے اندر بھی اسی طریقے سے تقریباً دو اشاریہ تین دو اشاریہ چار تک ٹیمپریچر پہنچ رہا ہے کازی گنٹ کے اندر بھی جہاں پر تقریباً دو اشاریہ چار تک محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق جس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ مائنس ٹیمپریچر جانے کا سلسلہ اور سر ترین موسم کا سلسلہ ابھی اٹھالیس گھنٹوں تک اور جاری رہے گا لیکن اٹھالیس گھنٹوں بعد تھوڑی سے بہتری اس لیے آثار نظر آریں کیونکہ جمہو کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں میں شمالی بھارت کے اندر بارش اور جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ میں کچھ ایک مقامات پر اتھالیس گھنٹ ہمچر پردیس سمیت ان مقامات پر برف پاری کا بھی امکان ہے یہ تو جمہو کشمیر کے موسم کی بات تھی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ہائیوے پر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی طریقے سے کوئی بندش نہیں ہے صبح صبح جو اطلاعات ہیں کہ سرنگر لے سڑک پر بھی آپ سفر کر سکتے ہیں اس شہرہ کے ساتھ ساتھ مغل شہرہ سنثن ٹاپ روڈ اور جمہو سرنگر نیشنل ہائیوے پر ٹرافک حکام کے مطابق معمول کے مطابق ٹرافک چل رہا ہے لیکن اٹھالیس گھنٹو بار جب موسم بدلے گا فسلم کی وجہ سے یہ احتیاطی طور پر انتظامیاں یعنی مقامات پر گاڑیاں جانے سے روک دیتی ہیں شاید ویسی کوئی صورت بنے لیکن فیلحال آپ پھر بھی اگر سفر کے لیے نکل رہے ہیں رختے سفر بانتے ہیں تو ٹرافک حکام سے زور یا کنٹرول روم سے رابطہ قائم کر کے ایک بار گھر سے نکلیں سرنگر سٹوڈیو چلیں گے سید تجمول امارسا جوائن کر چکے ہیں خبر موسم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے لیکن آج ایک اور موسم کی بات کریں گے اور وہ سیاسی پارہ ہے کافی گرم سید تجمول کیونکہ پچھلے 48 گھنٹوں میں لوگ سبح کے اندر پھر راجعہ سبح کے اندر دو بلیں اور اس کے بعد پھر سے بات لوگ سبح پر جا پہنچی ہے جس کی وجہ سے خوب سیاست بھی گرم ہے اور ساتھ ساتھ آج کافی زیادہ اس پر تاثرات بھی آئیں گے سید تجمول ایک بڑا بل ہم کہیں گے خواتین سے منسلک جو جمہو کشمیر اور پونڈچیری کے متعلق آیا ہے بہت بہت شکریہ آسف رشید جمہو کشمیر اور پونڈچیری کئی ایک ریاستوں اور زید انظام علاقوں کے لئے ملک کی پارلیمنٹ کا بڑا گیر معمولی نویت کا فیصلہ ہے جس میں ٹریجری بینچ سے تقریباً اسے زبانی ووٹ سے تقریباً جمہو کشمیر اور زید انظام علاقوں میں خواتین کے لئے اب تنتیس فیصد سیٹیں جو ہے ریزرو کر دی گئی اب اگر آپ کو میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ جمہو کشمیر کی نبیدہن صبح یا اسیبلی کی سیٹوں میں سے اب تنتیس فیصد سیٹیں جو ہے وہ اب خواتین کے لئے مخصوص رکھی گئی ہیں اور بکیہ بچی ہے ساٹھ فیصد کے آس پاس میں سیٹیں اب اس پہ مردوں کا جو قبضہ ہے وہ برابر جاری رہے گا اس سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے درہ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور جمہو کشمیر میں پہلی خاتون وزیرالہ محبوب مفتی بنی اس کے کابینہ میں جو ہے وزیر ماملک جو ہے آسیہ نقاج بنی نیشنل کانفرنس کے دور حکومت میں جب کابینہ درجہ کے وزراء بنے تھے تو سکینہ ایتو دمال ہانجی پورا سے جیت کے آئی تھی اس کے بعد وہ سوشن ویل فیر کی منسٹر ہوئی اسی طرح سے جب ویمنز کمیشن بنا تھا تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں نعیم احمد محجور سابق صحافی جو ہے جرنلسٹ ورلڈ بی بی سی کے ساتھ رہ چکی ہے نیوز ایڈیٹر کے طور پر وہ کمیشن خواتین کمیشن کی سربراہ بنی اور اسی طرح سے شمیمہ فردوس تین بار لگاتار جیتنے کے باوجود بھی حبا قدل سے اسمبلی انتخابات جیتنے کے باوجود جہاں کسی وقت میں رحمل مٹو نے بھی جیت حاصل کی تھی لیکن اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ شمیمہ فردوس کو کبھی وزیر مملکت کا درجہ تک نہیں ملا کابینا کی تو دور کی بات ہے جمہ کشمیر میں اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر بنانے اور سپیکر بنانے کے لئے کافی تقدم ہوئی تھی لیکن راستہ ساپ نہیں ہو پایا لیکن جمہ کشمیر میں اس بیل کے کیا معنی ہے اس کے کیا مطلب اور مقاصد ہے اس کا آخذ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے دراصل لوگ صبح نے جب بیل کی ترمیمی لائی تو دوہزار تئیس اور یونین ٹیورٹری ایڈمیسٹریشن ترمیمی بیل دوہزار تئیس پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ خواتین کے ساتھ صدیوں سے نائنصافی ہوتی رہی لیکن وزیر عظم نیدر موڈی کی حکومت میں خواتین کو مسلسل عزت مل رہی ہے اس سلسلے میں یہ بیل جمہ کشمیر کی خواتین کو عزت دینے کے لئے لائی گیا انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر میں خواتین کو ریزرویشن دینے کے لئے یہ بیل لانا ضروری تھا لازمی تھا بڑا اہم تھا اس مقصد کے لئے حکومت یہ بیل پاررمنٹ میں لائی ہے اس بیل کا مقصد جمہ کشمیر اسمبلی میں خواتین کو دو تہایی ریزرویشن دینا ہے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے اور منسوکی کے بعد جمہ کشمیر کی صورتحال میں بڑے پیمانے بہتری آئیے اور خواتین کو با اختیار بنانے کو فروغ ملا ہے اسے قبل خواتین کے ریزرویشن قوانین کی دفعات کو مرکز کے زیر انتظام علاقوں پوڈوچری اور جمہ کشمیر تک بڑھانے کے لئے دو بل منگل کو لوگ سوا میں پیش کیا گئے نیتہ نندرائی نے کہا کہ یونین ٹیرٹری آف پوڈوچری کی کانون ساتھ اسمبلی میں خواتین کے لئے ریزرویشن فرام کرنے کے لئے بھی ضرور ہے کہ پارلمٹ گارمنٹ آف یونین ٹیرٹری ایکٹ 1963 میں ترمیم کر گئے دونوں بل پوڈوچری اور جمہ کشمیر کی کانون ساتھ اسمبلیوں میں کانون سازی کے عمل میں عوامی نمائنیوں کے طور پر خواتین کی زیادہ سے زیادہ نمائنگی اور شرکت کو قابل بنانا سرکاری آئین پر ایک سو چھ ترمیم کے تحت اسے جانا جائے گا اور خواتین کے تحفظات کا لوگ سوا اور باقی جو قانونی وزارت ہیں اور باقی جو ادھارے ہیں ان سے بڑا لازمی ہے کہ اس بل کو آگے بڑھائے جائے لیکن جمہ کشمیر میں جب آپ خواتین کی بات کرتے ہیں تو بڑا اہم ہے کہ جمہ کشمیر کی ویدان سوا میں یا ابھی تک جو ستاسی ایمیل ایس ہوا کرتے تھے زیادہ تر کنٹرول جو تھا بردوب کے پاس تھا اگر آپ شمال اور جنوب جمہ کشمیر خطہ پیر پنچال اور چناب کے بعد جمہ صوبے کی بات کریں تو زیادہ تر اگر آپ کو کئی ایک صاحب کا حکمتوں میں دیکھیں تو پریہ سیٹی آپ کو نظر آئیں آسیا نقاش آپ کو نظر آئیں شمیمہ فردوس صاحبہ آپ کو نظر آئیں اور زیادہ تر تعداد جب ان مسلسل اور متواتر آپ اسمبل انتخابات کو دیکھتے ہیں تو منڈیٹ میں ریس میں جو ہیں وہ مردوں کو ہی زیادہ فوقیت ملی تھی لیکن اس بل کے آنے کے بعد یہ جو ایک سو سترہ آس پاس جائیں گی جن میں چوبیس تو ریزرو ہیں ہی جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے مگر یہ جو نائنٹی تھری بجتی ہیں جن سے تین نومنیٹیڈ ہیں جو پہلا بل پاس ہوا ہے باقی نبوے میں سے تین تیس پرسنٹ ہمیں ایک اندازے کے مطابق انتیس تیس سیٹیں لے کر چلیں کہ خواتین وہاں سے لڑیں گی خواتین لڑیں گی اور جس کے لئے ابھی سے نیشنل کانفرنس کے جو لیڈران ہے پی ڈی پی کے کانگریس کے بی جے پی اور باقی لیڈران جو ہے دیکھیں جس وقت آپ شروعات کریں گے کہ ریزرویشن میں آپ کو کیل علاقوں کو خواتین کے لئے سیٹ ریزر ہوگی بڑا دلچسپ لیکن اہم موقع ہوگا کہ جب ڈی لیمٹیشن بھی مقمل ہوئی اس کے بعد خواتین کے ریزرویشن کے بارے میں بھی بینفاس ہو جائیں گے اس کے بعد ایک دوڑ لگ جائے گی کہ کس علاقے میں خواتین کے لئے سیٹ ریزر ہوئے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں چونکہ جب آپ کشمیر پروینس جمہو پروینس کی بات کرتے ہیں بڑا خوش آئیدہ ہے کہ ان پارٹیوں کے لئے بڑا امتحان ہوگا کیونکہ سجیوں پرانے جو روایتی طور طریقے اسمبلی انتخابات میں نظر آتے تھے دول ڈف جیشن لے کر جمہو کشمیر کے مردوں کا بول بالا ہوتا تھا کسی بھی منسٹریم پارٹی میں خواتین کے آنے کے بعد یہ دلچسپ پر اود بڑھ جائے گی لیکن بہت سارے مرد حضرات ایسے ہوں گے جو لیگیسی کے طور پر اپنے بچوں کو آگے لانا چاہتے تھے لیکن چونکہ اب تینتیس پرسنٹ خواتین کے جب سیٹے ریزر ہو جائیں گی تو اس میں سے آپ کو بہت سارے لیٹران کو اپنے گھروں کی گربانیوں تک سے گزرنا پڑے گا ہی میں سہید جمہو کشمیر کی کل سیٹوں کے لئے جمہو کشمیر کی کل سیٹوں کا جب آپ رکوبہ دیکھیں گے تناسب دیکھیں گے اور اس کے ڈائمنشنز دیکھیں گے تو آپ کو تیس کے آس پاس میں سیٹیں ایسی ہوں گی جو جمہو اور کشمیر سے ہی آئیں گی مثال کے طور پر جو اس وقت چرچہ ہے کہ بانڈی پورا کا سیٹ ریزر ہو خواتین کے لئے ہوگا چھانے پورا کا سیٹ ریزر ہو ہو سکتا ہے اسی طرح سے جمہو ایسٹ کا سیٹ ریزر ہو ہو سکتا ہے اسی طرح سے پیر پجال میں بڑی اہم سیٹیں ہیں کسی وقت میں پونش سے ایک خاتون کو ایمیل سی تک بنایا گیا تھا ڈاکٹر شہناز گنائی کو نیشنل کانفرنس کے وقت میں اسی طرح سے بہت ساری عورتیں ہیں جن کے لئے آپ کی بار جو میدان ہے بڑا خلا ہے سجا سجا ہے بڑا دلچسپ ہے کیونکہ عمر عبداللہ نے کل بھی اپنے اس ساؤڈ بائٹ میں کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں الیکشن آنے دیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کو یہ فیصلہ منظور ہے نہیں لیکن اب سیٹوں کے لئے منڈیٹ کے لئے اب کی بار جو ہے نیشنل کانفرنس کا ذکر کیا عمر عبداللہ کی بات کی لیکن ان کی پارٹی کیا موقف رکھتی ہے ان کو کچھ ایترازاد بھی تھے مخالفت بھی بل کی کی گئی لیکن دبے الفاظ میں اس کی حمایت بھی ریٹائر جسٹس حسنین مسعودی صاحب لوگ سبا کے اندر اس پر بحث کر رہے تھے ان کی دو باتیں سنانا اور دوسری طرف بی جے پی جب مکشمیر کیا کہتی ہے کیونکہ اس پر جو جواب ہے وہ ساتھ ہی رکھنے پارلمنٹ جگل کشور شرما کی طرف سے دیا گیا تو دونوں طرف کی بات سننا بہت ضروری ہے نیشنل کانفرنس کیا کہتی ہے جیسے ہی بل پاس کرنے کے لئے تیاری چل رہی تھی ڈیبیٹس کے دوران اور بی جے پی کا موقف پیزر آپ کو پہلے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد مزید گفت کو اس حوالے سے کریں گے سنگلی میں اگر خواتین کی نمائندی نہ ہو تو ہمارے آئین کہتا ہے دو خواتین کو وہاں نومنیٹ کرنے کا پروزن تھا یہ باقی دیش میں کہیں نہیں تھا کینکہ ہمارا ہی آئین تھا اور وہ آئین بھی جو ہمیں یقین دہایا دی گئی تھی کونشنل گارنٹیز دی گئی تھی اسی تحت بنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں جنب جمہو کشمیری واحد ریاستی جہاں پر تنتیس فیصدی پنچایت میں خواتین کے لئے مقصود کی گئی تو کوئی آج یہ پانچ اگرس کا دوزار اندیس کو جب یہ نیا ایک سلسلہ شروع ہوگا تو ایک ناریٹیو بنانے کی کوشش کی کہ وہاں کچھ نہیں تھا تو جناب جمہو کشمیری وہ ریاست ہے جہاں پر ہمارے میڈکل کواریج میں پچاس فیصد سیٹے وہ خواتین کے لئے جو ہمارے ان کے لئے مقصود ہیں یہ ساری ساری اگر کوئی کوئی مثال دے سکے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر ایسا فیوٹی پرسنٹ کنزرویشن جو ہماری کنڈیٹس ہیں فیمیل کنڈیٹس ان کے لئے یہ ہے تو جناب اس سارے پس منظر میں تو جناب جہاں تک اس بل کے کنٹنٹ کا سوال ہے تو ہم ہمارا کوئی حضور نہیں ہے ہم اس کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارا موقع جیسے میں نے کہا روزی اول سے یہ ہے خواتین کو باکتہار بنانا ہے امپاور کرنا ہے تو جناب اس پس منظر میں لیکن ایک اعتراض پیدا ہو آپ کیوں یہ پیس میلیجسلیشن لاتے ہیں اگر آپ نے یہاں پر یہ وعدہ بند آپ ہوئے آپ نے یہاں پر بڑے ہی صاف الفاظ میں پانچ سال پہلے یہ وعدہ دیا کہ یہ جو عبوری معاملہ ہے سٹیٹ کو بباجن کرنے کا ہم وچن بند ہیں ہم ہمارا یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ سٹیٹ رسٹور ہو جائے گی تو فانون جو آنے والا تھا جو آنا چاہیے وہ سٹیٹ کے حوالے سے ہونا چاہیے تو یہ کہ آپ پیس میل میں یوٹی کے حوالے سے ہی قوانیل آ رہے ہیں یہ جو محلاؤں کے سیٹس کے آرکشن کے لیے بات ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ایک نہیں انیکوں کارے جو ہیں وہ جمہور کشمیر کی بہتری کے لیے اندر سرکار نے جو ہیں وہ کیے ہیں مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اسٹی کے لوگوں کو پلٹیکل ریجربیشن کی بات ہو جا ابھی او بی سی کے ورہ کو سمیدانی کا سنگرکشن ملنے کی بات ہو ٹی او جے کے ویسٹ پاکستانی رفیجیوں کو اپنے ادھکار دینے کی بات ہو بالمکی سماج کا مان سمان بڑھانے کی بات ہو گورکہ سماج کی بات ہو اور اس سے علاوہ بھی بہت سارے بدلاب جو ہیں وہ جمہور کشمیر میں جیسے اندر سرکار جو ہیں وہ کیے ہیں اور بشیش طور پر مہدے میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جمہور کشمیر میں پرویش کرتے ہی جمہور کشمیر جو ہے وہ بدلا ہوا نجر آتا ہے ناشنل کانفرنس جو سوال کر رہی تھی اس پر جواب مرکزی وزر داخلہ کی طرف سے چونکہ آپ دیکھیں گے جب اس پر بحث کے بعد جواب راجعہ سبا کی اندر بھی دیا جائے گا تو وہ چیزیں رپیٹ ہوں گی جس پر کافی زیادہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے کے دوران چرچہ ہوئی ہے کافی زیادہ بحث ہوئی ہے لیکن ایوان کی جب بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور وہ خبر اس لیے کیونکہ اس میں آداد و شمار پیش کیے گئے جب مکشمیر کے حالات کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک نہیں ہیں ان سوالوں جوابوں اور بحث مباحثے کے درمیان کشمیری پندیتوں کا بے ذکر ہوا ان کی زمینوں کا معاملہ 1990 میں حالات خراب کا معاملہ یا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس اب تک ترن بائی ترن ہوتی رہی لیکن اس دوران مرکزی وزارت داخلہ نے جو حکومت کی طرف سے جواب ایک آیا جس میں چار پانچ چیزیں کلیر ہوئیں ایک تو جو کشمیری پندیت فیملیز کو ہجرت کرنے کے بعد دوسری جگہ پر بسانا یا پھر ان کی زمینوں کا تحفظ کرنا یہ جو ذمہ داری حکومت کی ہے اس پر جواب دیا گیا تین چار چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن ان شورٹ کہ کتنے کشمیری پندیت تھے جو نوے کی داہی میں کشمیر چھوڑ کر چلے گئے ایک تو وزارت داخلہ نے کہا کہ جو ان کے پاس ریجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد بھی چالیس ہزار کے قریب بتائی گئی لیکن چالیس ہزار کشمیری پندیت خاندانوں نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وادیے کشمیر چھوڑ دی یہ سرکار نے وزارت داخلہ کے طرف سے احوان میں کہا گیا نتیانند رائے کی طرف سے دوسری بات نتیانند رائے نے یہ بھی کلیر کیا کہ چھالیس ہزار چھہسو اکتیس کشمیری مائیگرنٹ خاندانوں کو ریلیف آرگنائزیشن مائیگرنٹ کے ساتھ ریجسٹر کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پچاس ہزار کے قریب یہ جو آدادو شمار بنتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر یا جو کشمیری پندیت تھے جو انہیں ویلی چھوڑی جو وزارت داخلہ کی طرف سے تصدیق کی گئی ساتھ ساتھ نتیانند رائے کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ تقریباً ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو سٹھ سٹھ افراد ایسے خاندانوں میں شامل ہیں ریلیف آرگنائزیشن جمہو کشمیر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں جبکہ کئی دیگر کشمیری مہاجر خاندان انیس سو نووے کی دہائی کے جو آوائل میں ملک کے دوسرے حصوں میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہجرت کر گئے گزشتہ پانچ برسوں میں کشمیری پنڈیتوں کی باہلی کے لیے حکومت کے اقدامات کا بھی اسی دوران ذکر کیا کہا کہ پانچ ہزار چھسو پچھتر افراد کو سرکاری ملازمت فراہم حکومت کی جانب سے کی گئی یہ پانچ برسوں کا خاکا اور زمینوں کے حوالے سے شکایات کافی زیادہ درج کی جا رہی تھی تو اس پر کہا گیا کہ دو ہزار نو سو چوبیس کنال اور انیس اشاریہ پچپن مرلا آرازی واغزار کرائی گئی یا بازیاب کرائی گئی اور مر وزارت داخلہ کی طرف سے بتایا گیا کہ کشمیری جو مہاجرین ہیں یا پنڈت ایسے خاندان تھے جو اپنے اصل مقام چھوڑ کر آئے تھے بغیر راشن کارڈ کے ان کو راشن کارڈ جاری کرنا تھا جو بغیر راشن کارڈ کے تھے وہ کیا گیا ڈومیسائل سرٹیفیکیٹس اس کے علاوہ ریجسٹر خاندانوں کو جو آئیوشمان سہت کے تحت کارڈ فراہم کرنا ہو یعنی جو باقی سماج کے طبقوں کو جو فیسیلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں وہ ان لوگوں کو بھی جو اپنے اصل مقام کو چھوڑ کر آئے تھے لیکن ایک چیز اور بھی جو اس میں سیکیورٹی کے خدشات کا ذکر سے یہ تجمل کیا گیا کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے کل سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ سیکیورٹی کا معاملہ اگر اتنا ہی کلیر تھا تو ایوان کے اندر اس بات پر بھی جواب دیجئے گا کہ ٹارگٹ کلنگز کے بعد کتنے لوگوں کو آپ وہاں پر بسانے میں کامیاب رہے آپ تو صرف بار بار حوالہ دیتے ہیں ان لوگوں کا جو پرٹیکلوری وہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جڑے ہیں یا سرکاری ملازم ہیں لیکن کسی کو دنلی سے ممبئی سے پنجاب سے جمہو سے مستقل طور پر واپس کرانا کسی کی زمین خالی کرائی گئی ہے تو کیا یہ ممکن ہو سکا ان چار پانچ برسوں میں کہ وہ کشمیری پنڈت خاندان واپس اپنے اصل مقام پر چلے جائیں جو کوپوڑا چھوڑ کر آئے ساؤت کشمیر چھوڑ کر آئے دیگر مقامات سے وہ نکلے اور آج جمہو میں یا ملک کے باقی حصوں میں اس وقت بیٹھے ہیں بلکل دیکھیں جب آپ جمہو کشمیر سے کشمیری پنڈت مہاجرین کی گھر واپسی اور ان کی بازبت طور پر رہداری اور اس کے بعد وہ اقدامات جو آپ نے اٹھانے تھے دیکھیں ایک لاکھ انتیس ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جن میں سے بتایا گیا کہ ٹرینزٹ کیمپو میں کتنے ہیں یہ وہ ملازمین آگے جن ہیں پرائیمیسٹر پیکیج کے تحت جن کی تعداد پانچ ہزار کے قریب ہیں سرکاری ملازمین کی یا جو مرکزی سرکار کے جو دفاتر جمہو کشمیر میں ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی مجبوری یہاں پہ رہنے کی ہے اسی طرح سے جو کوشن کی گئی جب آپ نبے کی دہائیوں سے لے کر موجودہ دوہزار تیز دیسمبر تک بات کرتے ہیں تو جمہو کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کی گھر واپسی کا راگ جو ہے وہ علاپا گیا سیاسی طور پر اس کا اچھا خاصہ استعمال کیا گیا حالانکہ مجھے یاد ہے کہ بیٹی حکم تو میں جب حریت کانفرنس منظم تھا تو اس وقت انہیں کہا تھا کہ ان کی گھر واپسی کے لئے ہم لوگ تیار ہیں یعنی سماج کے کسی بھی طبقے نے کشمیری پنڈتوں کی گھر واپسی کے لئے دروازے کھٹ کھٹائے بند نہیں کیے لیکن حکومتی ادار انہیں کیا کہا کہ جمہو کشمیر میں پنڈتوں کی گھر واپسی کے لئے زمانت کو ان دے گا مجھے یاد ہے کہ جو سپریٹسٹ لیڈر اب ہمارے بیچ نہیں رہے نئی دلی میں ایک سمنار ہوا تھا جس میں یہی سوال ذرا عبراق نے پوچھا تھا کہ اگر آپ ان کو واپس لانے کی دعوت دیتے ہیں تو ان کی زمانت کون دے گا دیکھیں جمہو کشمیر میں حالات کب صدریں گے کب خراب ہو جائیں گے یہ گزشتہ تیز برسوں کے دوران کسی نے جاننے کی کوشش تک نہیں کی لیکن جمہو کشمیر میں بی جے پی نے جب وہ اپوزشن میں ہوا کرتی تھی جمہو کشمیر کی ویدان سبا میں یا قانون ساز اسمبلی میں یا اپر ہاؤس میں تو بارہ کہتے تھے کہ سرکار کے پاس گھر لانے کے لیے راستے کہاں سے تیار ہو جائیں گے جمہو کشمیر میں ڈاکٹ فارق عبداللہ مفتی محمد سعید اور لگاتار جو مینسٹری پارٹیو کے سرپرس رہے ہیں گولامنوی آزاد صاحب سہود صاحب وقار صاحب اور باقی لیڈان کہتے ہیں کہ ان کی گھر واپس لائیں گے اب انتیس سو کنال ارازی آپ نے واپس لے لی جو جمہو کشمیر میں قانون کے مطابق زمین کو انکروچ کیا گیا تھا ہڈپنے کی کوشش کی گئی تھی دیکھنے اس کے بعد اسے بسانے کے لیے آپ کے پاس اقدامات کیا ہیں آپ شپین کے متدد باغات میں جائے گا کافی کھیت کلیان ہیں ہمارے کشمیری پنڈیت بائیوں کے لیکن ان کی گھر واپسی کے انتظامات جو ہے وہ نہیں ہو پائے لیکن آپ کو عاصف یاد ہوگا چونکہ جب ہم ان گھر واپسی کی بات کرتے ہیں دفعہ تین سو ستر کے بعد کتنے مہجد جو ہیں ابھی تک گھر واپس آنے میں کامیاب ہوئے مجھے یاد ہے کہ صوبائی کمیشنر پی کے پولے ہوا کرتے تھے اور ہم شپین میں کشمیری پنڈیت کی علاقت کے بعد جب وہاں کوریج پر موجود تھے تو بڑی ناراضگی انہوں نے دکھائی انتظامیہ سے انہیں کہا کہ آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں آپ گھر آئیے دوسری طرف آپ کہتے ہیں آپ کو بسائیں گے دیسری طرف آپ سے سیکیورٹی کا تقاضی کیا جاتا ہے حالانکہ بیشتر جگہوں پر جو بانکر وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کو سیکیورٹی گارڈز بھی فرام کیے گئے ہیں لیکن سیکیورٹی گارڈز انہی افراد کو فرام کیے گئے ہیں جن کی سیاست چل رہی ہے کی سرکار نے کبھی تک سوچی تک نہیں لیکن جب ہم فیلئر اور پاس کی بات کرنے تو جمہ کشمیر میں کشمیری پڑیتوں کے انخلاق کے بعد جمہ اور متدد ریاستوں میں وہاں کے ماحول کو پکڑنے کے بعد ان کی دلچسپی بھی گھر آنے کی شاید کسی حد تک کم ہوئی عدمی دلچسپی کے ساتھ ساتھ کئی مجبوریاں نوکریوں کی وجہ سے روزی روٹی کی وجہ سے کئی ماحول کے یہاں پہ جمہ کشمیر میں جو لوکل نون لوکل کلنگس کی وجہ سے میناٹریز کی کلنگ کی وجہ سے جو ان پر ایک دباہ بڑھ گیا اس کی وجہ سے سرکار کو دباہ پر سب قد حاصل کرنی ہوگی لیکن جمہ کشمیر میں سرکاری آنگڑے اپنی جگہ پارلیمانی آنگڑے اپنی جگہ کہ نوکریہ کتنی لگی انکروچمنٹ لینڈ کتنا حاصل کیا سرکاری ملازمتیں کتنوں کو ملی عملی طور پر ہم کشمیری پنڈتوں کو اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں اپنی جگہوں پر واپس لانے میں شاید کسی حد تک ناکام ہو چکے ہیں بلکل یہ تو وہ آداد و شمارتیں جو حکومتی سطح پر پیش کیے گئے اب یہ بھی دیکھنا باقی ہے چونکہ جب کالز آتی ہیں تو کشمیری پنڈت کمیونٹی سے کئی لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں جو سوال اپنے رکھنے اپنے بعد ضرور جب بھی اس پروگرم میں آگے چل کر ڈسکشن کریں گے یا کالز لیں گے تو اس وقت بھی ہوپسو کے چیزیں سامنے آئیں اور حکومتی سطح پر جو دلی کے اندر کہا گیا وہ جمع کشمیر اور کشمیر پروونس کے اندر اس کے متعلق جو صداقت ہے وہ کیا ہے وہ بھی ضرور بتائیں گے لیکن ذرا آگے بڑھتے ہیں انتظامے کی کاروائیوں کی بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جمع کشمیر کے اندر اسٹریٹس ڈپارٹمنٹ کافی سرگرمین دنوں نظر آ رہا اور چونکہ پچھلے دنوں عدالت سے بھی پھٹکار لگی تھی اور اسٹریٹس ڈپارٹمنٹ نے اس وقت جب کئی لوگوں کے خلاف شکایتیں گئی تھی کہ کئی ایسے سابق میمبر اسیمبلی ہیں یا پھر سابق ایسے ریاستی وزراء ہیں جو آج بھی سرکاری ریایش گاؤں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں ان کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اب جا کر اسٹریٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے قوائد کے مطابق جو اس کا حق دار ہے اس کو تو دی جا رہی ہے یا جس کے پاس ہے لیکن کئی لوگوں کو بدخل بھی کیا جا رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے جس میں دو چیزیں آپ کو بتانی ہے کہ ایک حکومتی سطح پر جو کاروائی کی گئی ہے اس میں دو سابق وزراء دو سابق ایم پی سابق میئر سرکاری رہائش سے بدخل کر دیے گئے ہیں اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو سرکاری رہائش کا سے بدخل کرنے کی اطلاعات ہیں وہ فراہم ہوئی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوائد کے مطابق یہ لوگ اب اس کے حق دار نہیں تھے یا کانٹینیوٹی میں ان کو وہ فسیلٹیز پروائیڈ نہیں کی جا سکتی تھی جو دی گئی تھی اور ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹریٹس ڈپارٹمنٹ جمہو کی طرف سے سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایس ایس کے ذریعے جو مفاد ایامہ کی عرضی تھی دوہزار بیس سلیش سترہ دوہزار بیس جس میں ہدایات کے جواب میں ہائی کوٹ میں یہ حکومت کی جانب سے جواب داخل کرائے گیا اور کہا گیا کہ تازہ ترین جو ریپورٹ ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہیں پندرہ نومبر دوہزار تئیس کو ہائی کوٹ نے مختلف ہدایات جاری کی تھی اور یہ بھی مشاہدہ کیا تھا کہ درخواست گزار کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ شیخ شکیل انہوں نے یہ بتایا تھا عدالت کو کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سرکاری رہائش گاؤں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں یا خالی کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے تو سینئر ایٹورنی جنرل ان کی طرف سے پیش کردہ ریپورٹ جو پینتیس افراد سے متعلق ہے جہاں سرکاری رہائش گاؤں کے اصل مقین ہیں کہا گیا کہ تیرہ افراد کے حوالے سے تفصیلات ابھی بھی گائب ہیں اڑتالیس میں سے باقی پینتیس کی جو ہیں وہ ڈیٹیلز عدالت کے سامنے بھی رکھی گئی ہیں پندرہ دسمبر دو ہزار تییس کو یہ معاملہ جو ہے وہ چونکہ آہندہ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ دی جا سکتی ہیں پرسوں کے لیے بھی انتظار ہمیں کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں تیرہ افراد میں کئی سینئر میمبرز ہیں شمشیر سنگ منہاز کا نام آتا ہے سابق میمبر پارلیمنٹ راجے سبا چندر مہن گپتہ سابق میر جمہو منسپل کورپیشن بالی بھگت سابق کابینی وزیر رہے عبد الرحیم راتھر سابق میمبر پارلیمنٹ کابینی وزیر کو سابق کابینی وزیر کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو سرکاری رہائش گاثی اس سے بے دخل کرنے کے معاملے پر جواب دیا گیا ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے شاید مزید اس طرح کے نام آپ کے سامنے آئے چونکہ 48 میں سے سیدہ جمہول 35 نام تو دیے گئے ہیں 13 کا گائب ہونا یہ کس طرح فشارہ کرتا ہے اور یہ تو وہ معاملہ ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 15 نومبر کو جب ہدایات دی گئی تب بھی کورٹ میں یہ چیزیں کہیں گئی کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ڈیریکشنز دی گئی وہ آج بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جو ایسٹیٹس ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اپنے لیول پر سختی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ میمبرز نے آج تک برسنوباد بھی یہ سرکاری رہائش گائیں ہیں کورٹرز آج تک نہیں چھوڑے ہیں دیکھیں آسے پرشید یہ بڑا انتہائی اہم موضوع ہے جو جو حکومتی ادھارے آئے جو پارٹیاں اپوزشن میں چلی گئی ان سے بڑی بڑی کوٹیاں لی جاتی ہیں اور یہ روایت آج کی نہیں یہ کافی پرانی ہے اس کے بعد انہیں ریزیڈنشل اکومیڈیشن دیا جاتا ہے اور ٹو سٹار ٹری سٹار جو آپ کے پاس کوٹیاں گاندی نگر میں ہیں یا چرچ لینڈ میں ہیں انہیں فارق کر دیا جائے منتقل کیا جاتا ہے دوسری جگہ اس وقت بھی یہ رسہ کشی چل رہی تھی مجھے یاد ہے جب پیر بحمد حسین وزیر مملکت نہیں رہے تھے پی ڈی پی کے وقت میں اس کے بعد نیشنل کانفرنس سرکار آئی تو ان کا بوری بسترہ اس وقت جو ہے وہ گول کر دیا گیا تھا تلسی باغ سے اسی طرح سے قومی وقار کے ایڈیٹر تھے اور ان کے خلاب ایسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے ان کا کوارٹر خالی کرایا صاحبیوں سے دیکھ کر اب سیاست دانوں تک اب پہلے میرٹ یہ ہے کہ اس کوارٹر کو حاصل کرنے کے بعد چونکہ ہائی کورٹ نے جب فٹکار لگائی تھی تو اس میں یاسر ریشی محمد امین باٹ سوفی یوسف کچھ ایسے بشیر احمد ڈار جو پیپلز کانفرنس کے سابق ایمل ہے انہوں نے ابھی تک کوئی انسنی کر دی اور کسی سوال کا جواب نہیں دیا کہ آخر ان کے پاس جو ریزیڈنشل اکومیڈیشن اپنی ہے اس کے باوجود بھی سنگر میں وہ کس طرح سے رہائش پذیر ہیں سرکاری کورٹر میں انہوں نے ابھی تک اس بات کی طرف کو اشارہ نہیں کیا محمد امین بڑھ بھی ہے جو صبحی صدر اس وقت گلام نے بھی آزاد کی پروگریس ٹوئی الائنس پارٹی کے اسی طرح سے جب آپ الارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سرکولر ایک وقت میں یہ بنا کہ یا تو آپ نے جمعو میں الارٹمنٹ رکھنی ہے یا کشمیر میں دو جگہ پر محکم ایسٹیٹس آپ کو ٹو سٹار اکومیڈیشن یا ریزیڈنشل کورٹر نہیں دے سکتا ہے اور یہ صحافیوں پر بھی لاغو ہوا یہ وقلہ پر بھی لاغ ہوا جو سرکاری وقلہ ہے اور اس سرکاری افسران ہے اور اسی طرح سے سیاست دانوں پر وقت گزرتا گیا اور سرکار نے جب اس فیصلے کی روح سے شرنگر میں سابق میر جو ہیں جنید عظیمتو کو چرچ لین میں الارٹمنٹ کرائی کوٹھی کی حالانکہ وہ شرنگر شہر کا باشندہ ہے یہی کا رہائش پذیر ہے اور سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ملٹنسی ختم ہو گئی ہے آپ کشمیری پرنٹوں کو گھر واپس لانے کی بات کرتے ہیں ذرا ان لوگوں کو کوارٹروں سے باہر اپنے ہی گھروں تک لائے جو یہاں کے ہیں یہاں کے ماہول سے پڑے بڑے ہیں اور میجارٹی کمبلنٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان لیڈران نے یہ اعتراضات جمع کرائے کوٹ کچھرے کے معاملات کو ان معاملات کو التباہ میں ڈالنے کی کوشش کی جناب ہمارے پاس مکانات نہیں ہے بڑی سیکیورٹی پرابلمز ہیں جس کے بعد اب جمع کشمیر میں محکمہ اسٹیٹس چونکہ سربراہ جو ہیں موجودہ وقت میں پرنسپل سیکرٹی کے پاس کس کا چارج ہے جس کے بعد جمع کشمیر میں سرکاروں نے فیصلے کیے کہ جن لیڈران نے حیران کن اور خلافی توقع تو اگر آپ دیکھیں گے ریجنل پارٹی سے موک کیا کسی دوسری پارٹی میں وہ یا تو نکلنے کے لئے تیار نہیں یا وہ اوور کانفرنس کے شکار ہوئے ہیں شاید غالباً ان کو یہ لگا کہ کسی جگہ سے منتقلی کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ جو ریزیڈنشل اکومیڈیشن آپ کو نکالا نہیں جائے گا ایک غلط فہمی کا شکار یہ لیڈر بھی ہو گئے دوسرا یہ کہ جمع کشمیر کے سرکار کے ساتھ متواتر اور مسلسل معاملات اٹھائے گئے کہ ریزیڈنشل اکومیڈیشن کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آسف جب آپ جوائر نگر کی بات کرتے ہیں جوائر نگر میں آپ کو جو سیکیورٹی پریزم تھا وہ قدر مختلف تھا اور وہ بانکرز جو اندر کوارٹروں میں ہوا کرتے تھے ان کو بہت پیرے ہٹا دیا گیا چار اگز دوہزار انیس کی تصویر بدلنے کے ساتھ ہی وہ جو گہر زوری طور پر بانکر اندر لگائے گئے تھے وہ ہٹا دیا گئے تھے پھر آہستہ آہستہ اب سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ میرٹ کی بنیاد پر اصولوں کی بنیاد پر گورنمنٹ ایکومنڈیشن دی جائے گی اور جس لیڈر کا بھی سرنگر میں جمعوں میں اپنا گھر ہے اس سے بھلے سرکاری ایکومنڈیشن میں رہنے کی نوبت کیوں پڑی لیکن آئندہ کچھ دنوں میں بڑی دلچسپ ہوگی کہ کیا سرنگر شہر میں جو سابق میئر سابق ڈپٹی میئر رہے ہیں اور سابق عہددار رہے ہیں یا سیاست دار رہے ہیں یہ تفاوت کو مزید ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک باری اپنے گھروں کی طرف بھی دلچسپی دینا شروع کریں دوسرا یہ کہ پولٹیکس کا مطلب صرف آپ کے پی ایس اوز اور ریزیڈنشل ایکومنڈیشن جو خدمت خلق کے لیے آپ کو سیاست میں جانا تھا اس میں یہ چیزیں آپ کو بے مانے نظر آنی چاہیے بہت بہت شکریہ اس پر تفصیلات فراہم کرنی کے لیے لیکن یہاں سے آگے بڑھیں گے اور دیگر موضوعات بھی ہیں ایک ایک کر کے ان پر گفتگو کرنے ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے لیکن بریک پہ جانے اس سے پہلے چونکہ بات ہم جب پورے سسٹم کی کر رہے ہیں مختلف موضوعات ہیں جن میں ہم نے سردی سے اور بجلی سے بات شروع کی تھی تو بجلی کی ہی ایک خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے پروگرم میں بریک پہ ہمیں جانا ہے لیکن آپ کو اسی پروگرم کے ذریعے پچھلے دروہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بجلی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اسی دوران اس بات پر فیصلہ ہوا تھا اور حکومت نے یہ مانا تھا کہ اب تک بہت بجلی جمع کشمیر کو دی گئی لیکن پوری نہیں ہوئی پھر اس میں اس وقت ایک ایگریمنٹ ہوا کہا گیا کہ جو پہلے پانچ سو کے قریب میکا وارڈ اضافی بجلی دینے کی بات کہی گئی اس میں آپ مزید پچیس سو ایڈ کر کے چلئے تو اب اتھارٹیز کا یہ ماننا ہے کہ جمع کشمیر حکومت نے جو موجودہ مالی سال میں پچیس سو میگا وارڈ کی پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے پی پی اے ہے جس پر دسخط کیے ہیں تاکہ موجودہ جو بجلی کی دستیابی ہے یا بجلی کی چوبیس کھنٹے فراہمی تو نہیں ہو پا رہی ہے نا شاید پاسیول ہے لیکن شاید اس بات کوئی اقینی بنایا جائے جو انسکیڈیول کٹس ہیں جو بار بار کٹ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے پریشانی کافی زیادہ ہے انڈسٹریز سے جڑوے لوگ سب سے زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں ان کے لئے شاید راحت کی خبر ہو سکتی ہے پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ذمہ داران کی طرف سے تصدیق اس بات کی کی گئی ہے کہ مرکزی وزیر تیوانائی نئی اور قابل تجدید تیوانائی آرکی سنگ اور جمع کشمیر کے لیفنین گورنر منوچ سنہ کی صدارت میں جو آلہ ستی میٹنگ ہوئی تھی جس میں جمع کشمیر میں پاور سیکٹر کا جائزہ لیا گیا تھا اور اسی دوران ایچ راجیش پرساد حکومت کے جو پرنسپل سیکلٹری ہیں پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں انہوں نے محکمے کے جو حالیاں کامیابیاں ہیں اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا تھا لیکن یہ بات بھی یہاں پر نوٹ کی گئی کہ قلیل مدتی اور جو درمیانی مدتی دونوں اقدامات کے حصے کے طور پر بجلی کی وافع دستیابی کو یقینی بنایا جائے اس کے لیے فعال اقدامات کی ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ کہ بجلی اضافی طور پر جو مکشمیر دینے کی تیاری ہے وہ ابھی دی جائے کیونکہ سرما میں سب سے زیادہ چیلنجز عوام کے سامنے ہیں اور خود ڈیپارٹمنٹ بھی اس وقت گھٹنوں پر آیا ہے موجودہ سال کے لیے پچیس سو میگا وارڈ کے پی پی ایز جو ایگریمنٹ کے ہم بات کر رہے تھے جس کو پاور پر جیز ایگریمنٹ کا نام دیا گیا جس پر دستخط کیے گئے جس کا مقصد آنے والے برسوں میں یو ٹی کے لیے موجودہ بجلی کی دستیابی اس کو دوگنا کرنا ہے لیکن توقعات اور امیدیں اس ایگریمنٹ سے اس لیے بھی وابستہ یہ جو ڈیسمبر کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے پھر جین فیب مارچ اپریل تک سب سے زیادہ مشکلات جیسے جیسے ہم گرمیوں کے طرف جائیں گے اس سے پہلے زیادہ مسئیبت پھر دوسرا شیفٹ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے بجائے جمعوں میں کافی شور شرابہ ہوگا اس بات کو لے کر کہ آیا بجلی خریدنے کی پچیس سو میگا وارڈ اضافی بجلی دینے کی بات ہو رہی تھی یہ تو اتنی بجلی ہے جتنی شاید پر ڈے ڈیمانڈ اس وقت ایوٹی کے اندر ہے جس کے شروع ہوگا شاید تھوڑی سی رہت آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے اور جب آپ کال کریں گے اس پروگرم میں اپنی بات رکھیں گے تو ضرور بتائیے گا کہ پچھلے مہینے جو کچھ ہوا تھا یا اس مہینے جو تبدیلیاں ہیں ایک تو کیا بجلی کی بلز پہلے کے مقابلے زیادہ ہیں اسے پروگرم کے ذریعے ہم نے بتایا تھا کیوں زیادہ ہوں گے اس پر بھی جواب دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بجلی سکیڈیول کے مطابق تو زیادہ تر نہیں ہو رہی تھی آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے کا جو کٹ لگ رہا تھا کیا کوئی فرق محسوس کیا جا رہا یہ جواب ضرور جب آپ کے کالز لی جائیں گے اس پروگرم میں آج کل جب بھی کیونکہ ڈیلی بیسیز پہ کالز لی جاتی ہیں تو اپنی بات ضرور رکھے گا وقت اب یہاں پر چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پر واپس آئیں گے تو آپ کو جب کشمیر واپس لیے چلیں گے کیونکہ جب کشمیر کے اندر تحقیقاتی ایجنسیاں اس وقت سرگرم ہیں اور سرما کے دوران بجلی کا گل ہونا یا پھر لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ فائر انسیڈنس یا جو آتے زدگی کے واقعات ہیں یہ سب سے زیادہ رونما ہوتے ہیں وجوہات اپنی جگہ لیکن تازہ اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ نورت کشمیر سے آ رہی ہیں تصویریں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اپنے نمائندوں کے پاس بھی چلیں گے بریک کے اس پار ہمارے ساتھ رہیں گے ہم نے بنایا ہے اور ہم ہی سواریں گے تیرہ دسمبر دو ہزار تئیس سے